اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف اسٹائل میں ارم حامد اور میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حامد آج میں اپنے چینل پر آپ کے لئے ایک زبر دسی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے وائٹ چکن کورما چکن وائٹ کورما بہت مزیدار بنتی ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں امید کروں گے آپ کو پسند آئے گی تو اتنی تعریف تو ہو گئی ہے چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سی اور آسان سی ریسپی میں نے کیسے ریڈی کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی یعنی 500 گرامز چکن اسے دھو کے اور ساف کر کے ایک طرف کر لیا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے چکن کو میرینیٹ اس کے لئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون بھر کے گرین مرچوں کو میں نے کوٹ لیا ہے اسے باریک بلکل پیسٹ نہیں بنایا یہاں پر مسالوں میں میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے پیسا ہوا گرم مسالہ اور نمک ہے یہ حسب زائقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر ہے یہ وائٹ اور بلیک پیپر یعنی کہ سفید مرچیں اور کالی مرچوں کا پاوڈر ہے یہ ایک چمچ بھر کے یہ بھی ہے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں ایک اور انگریڈینٹ رکھا ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے بہت زبدت اس سے ٹیسٹ آتا ہے یہ ہے شان کا چکن وائٹ کورما اور اس کا یہ میں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے وائٹ کورما مسالہ کا ایک ٹیبل سپون جی فرنس سب سے پہلے میں یہ مسالے لہسہ ندرک اور ہری مرچ چکن میں اٹ کر دوں گی جی ری فرنس یہ دیکھیں مسالے میں نے اس میں اٹ کر دی ہیں اب میں اسے اچھی طریقے سے اس میں مکس کر کے اسے مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی آپ آدھی گھنٹہ پندرہ مینٹ ایک گھنٹہ جتنا چاہیں اسے مرینیٹ کر سکتے ہیں میں اسے ہاف آر کے لیے چھوڑ رہی ہوں ہاف ان آر مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈھک کر فریج میں رکھوں گی مرینیٹ ہونے کے لیے آپ چاہیں تو باہر بھی رکھ دیں تھوڑا سا اگر ٹائم دینا چاہتے ہیں جی ورز یہاں پر دیکھیں پتیلی میں میں نے ہاف کپ تیل لے لیا ہے سب سے پہلے اور اسے تھوڑا سا ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر یہ تین درمیانے سائز کے پیاس تھے جنہیں میں نے سلائس میں کٹک کر لیا ہے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیاس اور اس سے ٹرانسپیرنٹ کروں گی کوئی قسم کا کلر نہیں دینا اگر آپ نے کسی بھی قسم کا اس پر کلر دیا تو آپ کے کول میں کا جو ہے وہ کلر بلکل خراب ہو جائے گا آپ بس اسے ٹرانسپیرنٹ کریں گے جی فرنڈز یہاں پر دیکھیں میں نے درمیانی آج پر پیاس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کرنا شروع کر دیا ہے جی جی فرنڈز یہ دیکھیں یہاں پر پیاس جو ہے وہ رڈی ہو گئی ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے بلکل اب میں یہاں پر فلیم آف کر رہی ہوں جی فرنڈز یہاں پر دیکھیں میں نے پیاز کو جو ہے وہ تھنڈا کر لیا ہے اب میں اسے بلینڈ کروں گی دہی کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک پیالی دہی لے لی ہے تقریباً 250 گرامز ہے یہ اور ساتھ میں ہی یہ تین چار ہری مرچیں ہیں جسے میں بلینڈ کروں گی پیاز اور دہی کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک دفر ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ یہاں پر چاہیں تو گرین مرچوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے آپ اتنا زیادہ کر لیجئے میں یہ چار سے پانچ ہری مرچیں دہی اور پیاز بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں جی فرنڈز یہاں پر دیکھئے دہی پیاز اور ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے جی دیئے فرنڈز اس پتیلی میں میں نے پیاز لال کی تھی اسی میں پیاز لال نہیں کی تھی سوری ٹرانسپیرنٹ کی تھی اسی میں 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 ہاف کپ اور آئیل ڈال چکی ہوں جیسے ہی تھیل جو ہے وہ میرا ہیٹ اپ ہو جائے گا اس میں میں ایٹ کروں گی یہ سپائس یعنی کہ سابود گرم مسالہ جس میں میں نے لیے ہیں چھوٹی لائچی ہے کالی مرچے ہیں زیرہ ہے لانگ ہے دارچینی ہے اور تیز پتہ ہے جی واس تیل جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو گیا جیسے ہی تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو گیا میں نے اس میں مسالہ ایٹ کر دیا اور اس سے ایک دفعہ بس ذرا سا تھوڑا سا چمچلا کر گھول لیا بس اس طرح سے جی فرنس اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی میرینیٹڈ چکن اور اسے اچھی طریقے سے ہائی فلیم پر بھون لوں گے یہاں پر مسالہ بھی میرا پک چکا ہے اب میں نے اس میں شکر آج کر دیا ہاف کپ تیل میں نے یہاں پہ اس میں یوز کیا ہے کہ پہلے بھی نیسیاز میں ہاف کپ تیل جو ہے وہ یوز کر چکی اور وہ بھی اس میں ایٹ ہو جائے گا تو یہ تقریباً ایک کپ ہو جائے گا آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ مزید یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اور بھی تیل کا استعمال کم کر سکتے ہیں اب میں اسے ہائی فلیم کر کے اچھی طریقے سے بھوننا شروع کر رہی ہوں تاکہ تمام مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور بوٹیاں جو ہیں وہ کو تھوڑا سا کلر چینج کر لیں یہ دیکھیں کہ اچھا جو ہے وہ گوشت اور مسالہ بھوننا شروع ہو گیا ہے اب میں اسے ایک منٹ مزید پکالوں گے تاکہ جو پانی وہ بلکل ڈرائے ہو جائے جی پرینٹ یہاں پر دیکھیں چکن جو ہے وہ بھون کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی یہ پیاز دہی اور ہری میرچ والا پیسٹ اور اسے بھی ہائی فلیم پر اچھی طریقے سے اس کے ساتھ بھون لیں گے جی فرنٹ جیسے ہی آپ اسے تھوڑی دیر پکائیں گے اس میں اچھا کچھا پانی آ جائے گا ہائی فلیم پر آپ نے اس پانی کو ختم کر کے اسے بھون لینا ہے میں بھی یہی کر رہی ہی اس میں مجھے چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے اسے بھوننے کے بعد پھر میں آپ تو دکھاتے ہوں چیوورز ہنائی کے بعد یہاں پر دیکھئے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اسے میں تھوڑی سی دیر اور دوں گی جی جی فرنٹ یہاں پر دیکھئے میرا وائٹ کورما جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس میں شوربہ لگانا چاہتے ہیں یا اسے اسی طرح رہنے دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس میں تھوڑا سا شوربہ لگاؤں گی اور میں اس میں اٹھ کروں گی دودھ ہاف کپ جتنا اس میں دودھ ہیوز کروں گی آپ چاہیں تو پانی سے شوربہ بنانے لیکن اس میں جو کلر ہے اور جو ٹیسٹ ہے وہ دودھ سے ہی اچھا آئے گا ہاف کپ جتنا میں دودھ اس میں اٹھ کر رہی اور اسے تھوڑا سا بوائل آنے دے رہی اب میں اسے بوائل آنے کے بعد لو فلیم پر دو سے تین مینٹ ڈھک کر پکا لیں یہ دیکھئے یہاں پر میرا زبردست مزیدار اور شاندار سا وائٹ کورما ریڈی ہو چکا ہے سب سے لاسٹ میں اس میں میں یوز کروں گی لیمن میرے پاس یہ چھوٹے سائز کے تھے تو میں نے دو لے لیے آپ کے پاس بڑے سائز کا تو ہو تو آپ ایک لیمن اس کی یوز کر سکتے ہیں اب میں اسے نہ چھوڑ دوں یہاں پہ میں اسے لیمن ایٹ کر کے اسے پھر مکس کر دوں جی فرنس لیمن ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے مکس کر دیا ہے اب میں اسے آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا تھا دیکھنے میں جی دیئر فرنس یہ دیکھئے میرے وائٹ کور میں کھر کھر کر دینے کے لئے گرین مرچے کھر 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 میرے پیشلی ریسیپی کی طرح یہ مزیدار سی ریسیپی بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کیجئے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو میرے فیس بک پیج لائف سٹائل وزیرم حوامد کو فالو این لائک کرنا مجھ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اسی طرح اپنی نعمت اور رحمت ہم پر نازل فرماتا رہے آمین سما آمین اجازت چاہتی ہوں پھر انشاءاللہ جلد ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ